اللہ وحدہ لا شریک دے دات واسطے آمین آن دلال پیکرِ حسن و چمال صاحبِ شرف و کمال میرے اور دسر دے تلانی بہار جنابِ محمد الرسول اللہ گاج باج کے بلاند آواز نال آب دی ذات باقتِ درود مجھاؤ جنابِ محمد صل اللہ علیہ وسلم دی داتِ گرامی دی عجدِ عظیم شان فقید المثال خطبہ جمعہ دل مبارک تا انبان علاماتِ سغرہ قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں قیامت دیاں دو قسمانے علاماتِ سغرہ اور علاماتِ قبرا قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں علاماتِ قبرا قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں علاماتِ قبرا قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں پوریاں ہو چکیاں نشانیاں چاندو کوئی ایسیاں نشانیاں رہ دیاں نشانیاں زیادہ تر قیامت دیاں چھوٹیاں نشانیاں پوریاں ہو چکیاں نشانیاں میں متصر خطبے دیاں در عجدو ڈیسام نے چاندو قیامت دیاں نشانیاں بیان کر کے یہ اجازت جہاں گا میں جس مقامِ علشان اس وقت تلاوت کی تے اللہ نے اس مقام اندر بڑی پیاری اور بڑی اہم گل کی تھی اللہ فرماتے نے یسعالونکا نساعتی ایانا مرساہا میرے یا سونیاں کہ آئے تو ڈیکلو قیامت دے متلک سوال کر دینے قیامت دے متلک تو ڈیکلو پچھ دینے سونیاں اصل اندر ایک قافر یہودی حسائی ایک قیامت دی تریخ نہیں پوچھ رہے ایک قیامت دا در نہیں پوچھ رہے اصل اندر ایک قیامت دا مذاب اڑانا جاندے نے قیامت دا تھٹھا اڑانا جاندے نے علامات سگرا آؤ میں چند باتا تو ڈی چولیاں دی زیند کر کے یہ جازہ چاہاں گا رب العالمین دا قرآن سماعت فرمانا اور اپنے دل دی بنجر زمین لو رب دے قرآن نا تر فرمالین عبادان دیئے مولا فرمان دے یا سآلونا کا نصہ آتی ایعنا مرسہ اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سآلونا کا نصہ آتی ایعنا مرسہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے یا سونیا کہ آئے توڑے قولوں قیامت مطلق پچھنا چاہ دینے قیامت مطلق سوال کرنا چاہ دینے حاقت عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ کچھ دن قبل اللہ نو پیارے ہو گئے نے اللہ نہ دی قبر نو نور نل منقر فرمائے وہ نہ دی اپنی نفسیر اندر لکھے آئے اللہ برمادے نے سونیا کہ کام پر یہ ہوتی ہی سائی اصل اندر توڑے قولوں قیامت دا دین نہیں پچھنا چاہ دے قیامت دی تاریخ نہیں پچھنا چاہ دے اصل اندر ایک قیامت دا تھٹھا بڑانا چاہ دے قیامت دا مزاہ بڑانا چاہ دے اللہ بات تیر صغرا پروانیوں میں کڑی غالت سنا چانا وان جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف مرمانے سیدنا حضرت امبر بن خطاب سب کو رضی اللہ حضرت اندھو بیان کر دے اسی اپنی آنکھا نہ لیک مندر دا کرنے ایک نوجوان آنکھا اللہ آیا ہے سفید رنگ دا لباس پینے آئیں اندھو بال سے آنے سفید رنگ دا لباس پینے آئیں اندھ آنگ دے سفر دے اسار بھی کوئی نہیں دے کوئی گردوں گبار بھی کوئی نہیں پیرہ دے سفر دے اسار بھی کوئی نہیں دے اسی مندر تاکنے آن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب و کر کے بیٹھ جاندہ آئے میرے نبی دے انہاں قریب بیٹھے آئے انہاں قریب بیٹھے آئے سیابا کے اندھے نے اسی مندر تاکر رہے آن دو زانوہ کر کے بیٹھ جاندہ آئے اپنے ہاتھ میرے نبی دے ہتھاؤں تے رکھ دیندہ آئے اپنے ہاتھ میرے نبی دے ایرانہ تے رکھ دیندہ آئے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کل سوال کردائے پہلا سوال یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینو اسلام دے متعلق دے سونا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا نبو غد والی زبان جو فرمان دینے کس زبان جو بن نجمی دا ہوا مہدل صاحب کم بمہ گگا بمہ یلتی کو انی نہاگا انہو اللہ وحیی میرے آقا اپنی مرضی نلنی بول دے جدو بول دے نے اللہ دے آڈر نل گول دے نے اللہ دے حکم دے نل گول دے نے آقا نو اردنگر دے سونا مینو اسلام دے متعلق دے سونا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دے متعلق پانچ چیزیں بیان کی تیا آقا پرمان دے نے گواہی دے نا اللہ تو علاوہ کوئی علاہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل خوشہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانوالا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے خاتم النبی جیل نے دائی اللہ نے کسی راج منیر نے آقا پرمان دے نے بیت اللہ دا حج کرنا اللہ نے استدادہ تاکی تیئے تاکہ تاکی تیئے مالو دولہ تاکی تے دے بیت اللہ دا حج کرنا راب دے کرتی ہیں زیارتہ کرنیا جس راب تو رشید صاحب ایک چند دے قبل اللہ دے کرتی ہیں زیارتہ کر کے آئے میں اللہ تو نمینوں میں اپنا کر دکھا دے کچھ آمین کہہ دیو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے بیت اللہ دا حج کرنا رمضان دے روزے رکھنا زکاة نوں ادا کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دے پانچ اہم رکن آپ نے بیان کر دیتے نے میرے نبی جس طرح جس طرح بیان کر دے جا رہنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خطال انہو بیان کر دے نے اسی آپ نے کنا نہ نہ سننے آ مندر کی تاکنے آ ایک اندہ سونیاں تو سی سچ فرمایا ہے سونیاں تو سی سچ فرمایا ہے سی آپ آگین لگے اسی بڑے پریشان ہوئے بھی سوال بھی کر رہی ہے پھر نبی پاک جڑی گھل ارشاد فرماندے نے جڑی بات ارشاد فرماندے نے وہ دی تصدیق بھی کر رہی ہے دوسرا سوال کرتا ہے ارتاں کرتا ہے سونیاں منو ایمان دے متلک تا تسونا اندے متلک ایمان دے متلک تا تسونا بدے تمہیں آکر کی علماء دے قریب پیٹھے آکر علماء المحبتی یا گلہ کریا کر حضر جی اسلام دے متلک دسو حضر جی ایمان دے متلک دس دےو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیں باتاں ارشاد فرمایا پہلی بات اللہ فرمادے نے اللہ دے جی ایمان لے کر کے آنا بولو اللہ دے جی ایمان لے کر کے آنا دوسری بات آقا فرمادے نے جیڑیاں لانے آسمان تو کتابہ ہوتاریاں نے ہونا کتابہ دے ایمان لے کر کے آنا دوسری بات اللہ دے فرشتیاں دے ایمان لے کر کے آنا جو تھی بات اللہ دے تمام انبیاء دے ایمان لے کر کے آنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاز فرمائی جا رہنے آقا فرمادے نے اے میرے صحابی اچھی اور بوری تقدیر دے ایمان لے کر کے آنا بلکہ سیابا تشریف فرمادے یہ جیڑا سوال کر رہی ہے نا آقا انہوں کو خاتم نے اچھی اور بوری چیز دے ایمان لے کر کے آنا اچھی اور بورے فیس لیتے اللہ دی طرف جو آ جائے وہ دیتے ایمان لے کر کے آنا کہتے ہیں سونیاں تو سیسا جو فرمایا ہے اللہ دے سیاباں بڑے پریشان بھی سوال بھی کیتی جا رہی ہے تصدیق بھی آپ کیتی جا رہی ہے پھر سوال کردائے اردہ کردے سونیاں میں نو احسان دے احسان دے بارے دسو اخلاص دے بارے دسو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے نے نماز اس طرح پڑھ جس طرح تو رب نو دیکھ رہے آئیں نماز اس طرح پڑھ جس طرح تو رب نو دیکھ رہے ہیں کس طرح نماز پڑھنے ہیں جس طرح سی رب نو اگلی بات بھی آکر نرشاد فرمائے آکر نے فرمایا آکر تو رب نو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں نماز اس طرح پڑھ آسمان والا رابطہ تینو دیکھ رہے آئے آسمان والا رابطہ تینو دیکھ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھ تے اردہ کردہ سونیاں پھر مینوں کیامت مطلقی دست دیو آقا کرما دینے جنن کو تینو کیامت مطلق پتے اردہ کردہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص نشانی تاصلیوں کیامت دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق احمدی نشانیاں بیان فرمائیں آئی در میرے منے تک آجے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے جدو لوڈی آپنے آقا نو جنیں گی لوڈی آپنے آقا نو جنیں گی اور اولاد نہ فرمان ہو جائے گی والدین دا کہنا نہیں مننے گی تے عرب دے تے ہاتھ اندر بکریاں چران والے چھیڑوں جنہ نو کیا جاندے آقا فرمان دینے عرب اندر بکریاں چران والے جنہ کل گال اندر لیباس بھی کوئی نہیں اور چکی بھی کوئی نیرین باستے جدو آلی شان پلڈگا اندر رین لگ پہنگے آلی شان مہال اندر رین لگ پہنگے آلی شان بنگلے اندر رین لگ پہنگے سمجھے آجے کہ آمد بڑی نزدیک ہے سمجھے آجے کہ آمد آنوالی ہے سمجھے آجے کہ آمد بلکل نزدیک ہے اے تیرا سوال کر رہی ہے نا اٹھ کر کے چلا جاندہ ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو مخاطب کو کر کے فرمان دینے صحابہ کیا تو سی جان دیو اے کون سی جی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو نئی علم اے کون سی سخید لباس پہنے ہیں اور والوی سی آنے اور بیرانتے سفر دے کوئی اثار بھی کوئی نہیں تھے اور گردوں گبار بھی کوئی نہیں لگتی آقا فرماتے نے اے جبریل امین سن تو انہوں دین سکھلان آئے سن اور سن جبریل امین سن تو انہوں اللہ دا دین سکھلان آئے سن میں جڑی بات سنا چاننا آگا آقے آمد دی نشانی آمد نشانی نہیں علامات سکرا کہ آمد دی چھوٹی نشانی ایمان نلد سے آجے پوری ہو گئیے آجہ ہر والدین دین اکھان در آنسونے والاد نا فرمان والاد نا فرمان کئی ماں پہ یکھان در آنسولے آ کر کے کہیں دینے حضرت دعا کرو ساٹھی اولاد بڑی نام فرمانے حضرت دعا کرو بیٹا بڑا نام فرمانے حضرت دعا کرو بیٹی بڑی نام فرمانے تے عرب دے دے ہاتھ اندر جڑے بکریان دے چھیڑوں سلنا او نانے آلی شان بلڈگا پائیانے آلی شان محلات پائے نے اے بی کے آمد دی نشانی پوری ہو گئیے اے تھے ہی باس نہیں نا پروانیوں وقت بڑا مقتصرے ماظرت دے نال آج میری آنکھان چی اکھان پایا جے پوڑے ڈیڑ بجے خطبہ جمعہ ختم کرنا ہے توجہ کرے آجے میں جیڑی گلد سنا چانا ہوا پروانیوں دلو دماغ دیں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ ایک دفعہ دا ذکرے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحاب باندھ کر نشریف فرمانے ایک تے ہاتھی ایک پینٹو آیا آ کر کے سوال کر دائے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آن قیامت کے متعلق میں نو دسو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحاب باندھ کر نشریف فرمانے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارق کو ایسی آباندھ کر نشریف فرما کے آقا فرمان لگے صحابیوں جتھے ہوتے ہاتھی جتھے ہوتے جڑا پینٹ اندر آن والا دے ہاتھ اندر آن والا جڑا قیامت کے متعلق سوال کر رہے آسی جنے متعلق ہے قیامت کے متعلق ہے ہائے ہائے میں اب حبوب کی آئے اور دہار کی شخص آئے آپ نے فرمایا کئی سو آلے تیرا محبوب جی قیامت کے لئے قیم ہوئے گی قیامت کے لئے آئے گی انجھڑی بات دسل لگتا ہوا یہ بھی بات پوری ہو گئی آقا فرماتے نے جدو امانت اٹھا لی جائے گی امانت اٹھا لی جائے گی ادھا کر لگا محبوب کی امانت کی چیزیں فرمایا جدو اقتدار دی اندر حکمران نہ اہل آ جائے گا حدیث تھی الفاظ نے جدو اقتدار دی اندر حکمران نہ اہل آ جائے گا جڑا دین تو بلکل نہ واقف ہوئے گا دین تو علم نہیں ہوئے گا دین تو بلکل دور ہوئے گا آقا فرماتے نے سمجھے آجے کہ آمد بڑی نزدیک ہے انہی امان الجواب دیو ساڑھے حکمران دین تو دور ریکھنے آقا یہاں نے صورتی خلاص نہیں آن دی کیوں جی نماز تا دور تھی کال لے صورتی خلاص نہیں کہ جائے بچے نہ بھی آن دی آقا نے فرمایا صحابیوں نہ اہل حکمران بادشاہ وقت تا حکمران جڑا دین تو دور ہوئے گا دین تا علم نہیں ہوئے گا سمجھے آجے قیامت بڑی نزدیک ہے بولو قیامت بڑی نزدیک ہے اللہ فرما دینے یا سآلونہ قانی سہاتی ایہان مرساہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں اے دوٹے قلو قیامت مطلق سوال کر دینے کہہ گیو اے نا لوگانو قیامتا علم دے رب کولے اے قیامتا مطلق اللہ نے کسے نو بھی نہیں دسیا اے علم دے آسمان والے رب دے کولے ہاں ہاں میرے نبی نے قیامت دیا چند نشانیاں بیان فرما دیتیا نے اے جیڑیاں باتا میں توڑیاں چولیاں دی زینت کی دیا نے اے باتا پوریاں ہو گئیاں نے اے جیڑی اون میں بات تیسری حدیث بیان کر لگاں گا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں ایک ایسا وقت بھی آئے گا مدینے تو تی میل دور کنہ اچھی بولو کنہ گال سمجھندر آرہی ماشاءاللہ مدینے تو تی میل دور ایک آگ لگے گی کی لگے گی آگ لگے گی اوہ آگ اینی کو آگ لگے گی اونٹھا دیاں کو ہانا نظر آن گیاں تی میل تو اونٹھا دیاں کو ہانا نظر آن گیاں اینی آگ نکلے گی زمین دے اندر آن اور حافظ ابن کسی رحمت اللہ اللہ نے لکھے آئے اے جڑی کتاب کا نام اے کتاب ہر قردی زینتوں نہیں چاہی دیئے جب دنیا ریزہ ریزہ ہوگی اے کتاب دا نام ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہوگی ہر قردی زینتوں نہیں چاہی دیئے اندر کے آمدیاں تمام نشانیاں بیان کی دیاں گئیانے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ اللہ نے لکھے آئے علماء نے لکھے آئے اے آگ والی نشانی بھی پوری ہو گئیے چھین سو چرمنجہ ہجری دی اندر اے آگ بھی بار آ گئیے زمین جو آگ نکلیے تے مدینے والے لوگ ڈر گیا سلنا مدینے والے کے دیسن اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا سی تے جدو آگ نکلی نا اے قیامتی نشانی پوری ہوئی تے مدینے والے اے نہ ڈر گیا سلنا قیامت کی تے ہونی نہ آ جائے کی تے ہونی قیامت نہ آ جائے قیامتی یہ بھی نشانی پوری ہو چکی ہے پروانیوں اجے نہیں سمجھے اللہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابتی جماعت جدو لوگ زکاة انو ٹیکس سمجھ کر کے دے نگے جرمان نہ سمجھ کے ٹیکس سمجھ کر کے زکاة ادا کرنگے ایمان نال دسیجہ جس طرح نہیں ہو رہا لوگ زکاة دے رہنے کہ نہیں ٹیکس سمجھ کر کے زکاة ادا کی پی جا رہی ہے میرے پاک محمد نے فرمایا سی سیابیو جزو زکاة ٹیکس سمجھ کر کے جرمان نہ سمجھ کر کے لوگ ادا کرنگے تکہیاں دعوی نہیں کر دے آپ ہی کھا جاندے نے غریبا مسکینہ دہا اسرہ نہیں ہو رہے چہرے دردار بڑیاں رکھی آنے یہ نمازی صاحب نے حاجی صاحب نے یہ ادا بڑیاں کہتے نے زکاة دی باری آئی آئی آف آف آج سڑو کئی لوگ ہیں نیکنی ساڑھے معاشرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نہیں کہہ رہے ہوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جد و زکاة جرمان نہ سمجھ کر ٹیکس سمجھ کر لوگ آدھا کر سمجھ آج کہ آمد بڑی نزدی کے فروانی آج نہیں سمجھ آج نہیں سمجھ آج قرب قیامت نزدی قیامت قریب لوگ آخو عمل تھوڑا ہوئے گا عمل تھوڑا ہوئے گا اندھی مسال دے لگا ہم ہن جنے بھی لوگ نے ہر کسے نو اسلام دے مطلق علم ہے اکر نہیں ایک مسال لے لو نماز دے بارے سارے نو علم اکر نہیں نماز پڑھنی چاہی دیئے نماز سارے دلہ نے فرض دیتی علم ہے نا مسدہ ویران پیان علم ہوتے باوجود عمل تھوڑا کر دینے آقا نے فرمایا صحابیو کہ آمد نزدیک اے بھی کہ آمد یک بہت بڑی نشانی علام آمد سگر دیت رو آقا فرما دینے صحابیو کہ آمد نزدیک عمل تھوڑا ہو جائے گا ہاں ایک چھیک دو بات دو ٹھوڑی چولیاں دی زیند کرا آن نماز دا علم نماز دا پت پر اسی مسجد اندر نہیں آندے کاروبار اندر انہا مصروف ہو گیا جمیدہ پت آئے جمیدہ فضیل کیے جمیدہ پت آئے جمیدہ اللہ نے عجر کی رکھے آئے اسی مسجد اندر نہیں آندے جی اسی آئی جائیے نا تے جب آتے نال آ کر کے مل جانے آ آس آن دیا بلندی آن تو آواز ہون دیئے اے الاباد والے آم میں رب صرف تے نو قلی نماز دا عجر آتا کرانگا خطبے دا کوئی عجر آتا نہیں کرانگا جمیدہ کوئی تے نو عجر نہیں ملے گا صرف قلی نماز دا عجر ملے گا پروانیوں میں گڑی گلد سنا چانا آگا ایدر میری آکھا اللہ برمہ دینے یا سآلون کا نصہ آتی ای آنا مرسا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نو تنوا کر کے قیامت مطلق سوال کر دینے قیامت مطلق پچھ دینے اے نانو قیدیوں قیامت آ علم تے آسمان بنانوالے رب کولے بولو کندے کولے اچھی بولو کندے کولے اللہ کولے اس داتا کولے اس مشکل کشا کولے حاج تروا کولے بگڑیاں بنانوالے داتا کولے اللہ اللہ یہ تھی بس نہیں اللہ بات سغرا قیامت دیا چھوٹیا نشانیا جو میرے نبی صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا جدو قبیل دا ایتر تکیہ جدرہ جدو قبیل دا پورا آدمی گندہ آدمی گندہ ترین آدمی قبیل دا گندہ ترین آدمی جدو چودری تے سردار بن جائے گا کی بن جائے گا اچھی بولو کی بنے گا قبیل دا گندہ ترین انسان میں نہیں کہہ رہا میرے پاک محمد دی زبان چو لفاظ نکلے سل اللہ ایمان نال دسوہ جیس ترین نہیں ہو رہا یہ تھی بات نہیں نبی نبی پاہ نے اگلی بات ورشاد فرمائی فرمایا جدو قبیل تا گندہ آدمی پیڑا آدمی جدو چودری تے سردار بن جائے گا لوگ انتی قدر کرنگے کس وجہ تو انتے شارتی بچندی وجہ تو کئی لوگ انتی لوگ قدر اس وجہ تو کرتے نہیں انتا شار بڑا پیڑ کیوں جی شارتی وجہ تو عزت کرتے نے کئی لوگ کئیا لوگ آتی آقا فرما دے نے انتی عزت بھی کیتی جائے گی انتہ احترام بھی کیتا جائے گا جا لال چوئے گا جا انتے شارتی بچندی وجہ تو اور وام قربان جا گا کیڑے بیلے میں نو یاد آئے حرون الرشید خلیقہ المسلمین حرون الرشید اللہ تیری قبر تے قڑورا رحمت نازل فرماتے کچھ ہی آمین کہہ دیو کون حرون الرشید نے یہ ناتے دو بیٹے نے ایک دانہ امین رشید ایک دانہ مامون رشید دو بیٹے نے تے دو بیٹے قند شگیرد نے وقت امام مالک رحمت اللہ آلیت بیٹے نے کون حرون الرشید وقت حکمران خلیفت المسلمین فوجان کول کمانڈر کول ہر چیز مجود حرون الرشید ایک دن دل اندر خیال آیا آج کیوں نہ ہوئے میرے دو بیٹے دین دا علم سکھ رہن آج کیوں نہ آئے میں اپنے بیٹیان الخود ملاقات کر کے آگا حرون الرشید چل پہی دینے اپنے وزیران نال لے کر کے اپنے مشیران نال لے چل پہی دینے ہون منظر کی تک آئے ایتر تک آج میرے من حرون الرشید جدو پہنچے نے اس جگہ تھے اس مقام پہنچے منظر کی تک دینے امام مالک رحمت اللہ کسے حاجت واسطے کام واسطے اپنی سیر تو اٹھے نے تے دونوں بیٹے حرون الرشید سامنے بیٹھے نے جلدی نل دو میں بیٹے اٹھ دینے دوڑ کر کے امام مالک رحمت اللہ دی جدی صدی کرنی شروع کر دینے ایک کہیں دے نہیں جدی میں سیدھی کرانگا ایک کہیں دے نہیں نہیں جدی میں سیدھی کرانگا ایک بول کر کے کہیں دے یا ریشتر کریے ایک لیتر تو سیدھا کردے ایک لیتر میں استاد سیدھا کردے نا آئی تر میری اکھا چی اکھا پایا جے او وقت خلیفہ حرون الرشید منظر اپنی اکھا نلتا دینے تے اپنی انا وزیران تے مشیران مخاطب کر کے فرمان دینے او میری وزیر تے مشیر دوسری میری اگر قدر کردی او میں وقت تا حکمران میں خلیفہ میری قدر کردی ایک پلات مل جائے گا کوئی دکان مل جائے گی کوئی نام مل جائے گا چار پیسے مل جانگے اصل قدر تا یہ نہ دیئے جیڑے دین بڑھا دینے اصل قدر تا یہ نہ دیئے جیڑے کال کال رسول بھی بڑھا دینے اصل قدر تا یہ نہ دیئے جنان اللہ نے دنیا تیز دا عطا کرتی تھی سانو لالچ بڑھا لالچ نے مار سٹے ہے سانو فرمایا قبیل لیدہ گندہ ترین آدمی جدو چودری سردار مل جائے گا یہ نہیں کیوں دی عزت نہیں ہوئے گی عزت ہوئے گی لالچ ہوئے گا پلاٹ مل جائے گا دکان مل جائے گی کوئی چیز مل جائے گی نام مل جائے عزت کرن گے کئی لوگ لالچ دی جان تو کئی لوگ ہندے شار تو بچان دی بچان تو اندی عزت کرن گے ہندے تم ہندے بلو مفہود رہا نماز دے اے وی ایک بہت بڑی قیامت دی نشانی علامات صبر اللہ اللہ اجھے نہیں سمجھی پروانی آگرہ حضرت ابو حریر سب رضی اللہ خدا اللہ یار بولو رضی اللہ خدا آج میں تو تھوڑا جی وقت آز زیادہ لینے جمعہ تو پہلا ایچھے دیکھ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا سٹھا کافی لاک دنیا نے جمعہ لیٹ شروع کیتے اس وجہ تو زیادہ ٹائم لینے توجہ فرماؤ انشاءاللہ پچیس کم منتے جمعہ ختم کر دی آنگے توجہ فرماؤ سیدنا حضرت ابو حریرہ سب کو رضی اللہ خدا انہو بیان کرتے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحاب دی جمعہ جدو شراب آم ہو جائے گی میں دسو کلب دی اندر شراب آم میں دسو یونیورسٹی دی اندر شراب آم اور میں نو جواب دی کیا دی ایسی جگ ہے اور دے رہ دی اندر شراب مجود ساتھی اندر ایمان نکل گئے آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا رائی لاباد والی اے گال دل و تماغ دیا تخت منقش کر کے لے جا آجے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جدہ زنا کرنے والا زانی زنا کرتا ہے شراب پین والا شراب پین دائے ایتر میرے منت تک آجے آقا فرمان دے جسم دی اندر ایمان یہ میں نکل جان دائے آج یہ میں ایک آدمی کمیز نہیں اتار دا جسم ننگ جان دے اندر ایمان یہ میں نکل جان دائے ایمان جو خالی ہو جان دائے دو دو کبار ایمان دی جگہ دے آجان دی دعا کر یا کر اللہ شراب والی گندی بیماری تو بچا لوے اللہ مفہول فرما لوے آج یار آگر لکھے شراب پین آئے آج یار آگر لکھے شراب پی لئی نائے بیلیاں دے مگر لکھے نشہ آگر چیز استعمال کرنا آئے او تیرا بیلی بیلی نہیں جڑا تینوں نشے دے لادے او تیرا یار یار نہیں جڑا تینوں گوے لے آئی یار ممی سگڑ پین آو تمہیں سگڑ پین او تیرا یار یار نہیں جڑا یار نسوار تمہیں رکھ تے ممی رکھ نا آو تیرا یار نہیں بلکہ تیری جان دا دشمنی رب محمد قسم اٹھا کر کہا گا جڑا تینوں ہی ہکا پی لائے خود بھی ہکا پی وے تیرا خود بھی شراب پی وے تینوں ہی شراب پی لائے آئے تیرا یار نہیں بلکہ تیرا دشمنی تیری چان دا دشمنی میں کئی ایسے لوگا نو جال نا جن نا نے لوگا تی زدگی پر باد کر دی تی اونا نو نشیان تی لا کر کے اسلام تو دور کر دی تا اے اونا نشر آگر چیدہ کھلا کھلا کے پلا پلا کیوں نہ تی سندگی تا پیڑ گر کر دی تائے اللہ تی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ فرمان دینے اے میرے صحاب آدی جمع جد شراب عام ہو جائے گی سمجھ آجے کہ آمد بڑی نزدیک انہی مان جواب دیو بھی شراب کتھو نہیں مل دی ہاں اسی اپنے بیٹے انہی خیال نہیں کی تا تربیت ایسی کر اپنے بیٹے دی تیرا بیٹا تیرے تو دور بھی ہو ہو دل تیرا در خوف انہی ہو 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 جنہ سمجھ انہی یار بیلی پوری چیز بھی پیش کر انہو تو یاد آجائے رابطہ یاد ہے ہی ہے یا نا باپ یاد آئے کہ گناہ میں کر آگا جنہ گناہ میں مل نا میرے والدین نا گناہ مل آجائے کوئی گال نہیں ساڑھے محل دا جو آجی پھر کٹھیاں بین آجائے جس آجر رشتے دار جو آجائے آجائے کہیاں دے بیٹے دو 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 تیر کار نہیں آدھے باپ پوچھ دے ہی آجی 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 شراب یعنی آم ہو گئی یار یار نو کند پی لے آجی 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 آسمان تو آواز آن دی ایک کوٹوی لا لیں گا میں رب تیرے جو ایمان نکال لیں گا جدو شراب آم ہو جائے گی سمجھے آجی کہ آمد نزدیک اتری باس نہیں پروانے آقا نے فرمایا کہ آمد نزدیک قتل آم ہو جائے گا کی ہو جائے گا قتل ہون کسے در چھے کوئی خوف ہے یا در ہے یا میں کسے حملہ کرانگا جا کسے نمار آنگا ہون تڑیاں لانے آسی یہ تیریاں تڑیاں نہیں کہ آمدی نشانیاں جو ایک نشانی ہے سوشل میڈیا آئے دن خبر آئی رہی دی فلا بندے نے اپنے باپ نو قتل کر دی تائے فلا نے اپنے جنام ماں نو قتل کر دی تائے اور فلا نے اپنے بائی نو قتل کر دی تائے اور فلا نے فلا نو قتل کر دی تائے اکی امہ تی نشانی آقا فرمان دینے جد قتل عام ہو جائے گا چند پیس قتل عام ہو رہے آئے میں دس کیڑا ایسا شہر اور میں تو دیکھ لو سوال کر رہا میں بھول کے جواب دی آج کیڑا ایسا شہر کیڑا ایسا پیٹ کیڑا ایسا تہا جتھے کوئی آج تک قتل نہیں ہو گیا ایسا ایسا جگہ دی جناب تو قتل ہو گئے ایسا جگہ دی تین قتل ہو گئے ایسا جگہ دی پورا کاری قتل ہو گیا ایک عام دی نشانی ایسا یاد آیا سنن نیسائی دی حدیث بیان کر جام اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ و سلم اب میرے آقا نے اس حدیث دی رابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پہلی بات جیسے اس حدیث اندر تصن لگ بابا جڑا شراب پین دائے شتان دا دوسوت شراب پین والا شتان دا سجان شراب پین والا شتان دا بیلی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا پہلے زمانے اندر ایک بدکار عورت سی زانی عورت اس زمانے اندر ایک اللہ دا بڑا نیک بندہ سی عابد بندہ سی نیک بندہ رابد عبادت کرن والا عابد کی نواد عبادت کرن والے نیک بندہ سی رابد عبادت کرن والا ہائے ہائے اوزانی عورت نے اپنی لونڈی نو پیجیا اس نیک بندے کل چلا جا نیک بندیاں نو بڑا بڑا زمایہ جاند آجے دنیا نیک بندیاں دے بڑے بڑے امتحان نہیں دیجے عمر چھوٹی پر الاباد والی گلہ توڑے سامنے بڑیاں کر رہے آو تک کے بڑے کھا دے جے دنیا بڑا آزم آن دیجے دنیا بڑے بڑے انتحان نہیں دیجے دعا کر یا کر اللہ دنیا دے فتنیاں تو مفوظ فرمان لوے اس بدکارہ عورت نے ایک اپنی لونڈی نو تیار کی تا لونڈی نو پیجیا تیری گوائی چاہی دی گوائی واسطے بلا لیا گوائی واسطے آگیا کر داخل ہو گیا ایک دروازہ بند دوسرا بند دیسرا بند کر دے چاروں دروازے بند کر دیتے گہ نے اور تین چیزہ سامنے پیش کی تیا پیلی چیز اے شراب پی حدیث اندر لکھی آئے اے زانیا عورت قسم اٹھا کر کہیں دیئے اللہ دی قسم اٹھا کر کہیں میں تین زنا گوائی واسطے نہیں بلایا اے تین میرے چیز نے ایک گل من نہیں پی دی جا شراب پی لے جا ایس نکے جا پچے نو قتل کر دے جا میرے بچے نو قتل بھی نی کر دا میں عورت نر زنا بھی نی کر دا شراب پی لئی نا بچ جا با انہیں شراب پی تی شراب پی بھی بج شتان دے تی حیوی ہو گیا شراب پی دی بج دو عقل دے پڑھ دے بے گئنے عورت نر زنا بھی کی شراب پی دی بج سنن نسائی دی حدیر سنا رہی شراب پی دی بج عورت نر زنا بھی کی دائے بچے نو بھی گند کر دی شراب گندی بیماری ہے ہاتھ اسی دیکھو نا شراب پی نا لے نو 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 مات وجی ہن دی ہوا ہمیں گلان کی تی بیاندین ایک پہنچی ہو ہی سرکار ایک پہنچی آئے وقت بڑا مختصر توجہ فرما گا راقہ نے فرمایا جدو توڑے معاشرے تو زنا عام ہو جائے گا نہ سمجھ جا قیامت نزدیک ہن میں دسو زنا کنہ سستہ ہو گیا ہے زنا کنہ سستہ ہو گیا ہے بدقاریاں جڑے کھل لینے زنا جڑے کھل گئے اللہ دے نبی صلی اللہ ہو درود پڑھ لو اچھی پڑھ لو محبت نل پڑھ لو زوگ نل پڑھ لو شوگ نل پڑھ لو صلی اللہ ہو علیہ وسلم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آہ دو جیزہ سنو دیں گالم آئی آقا فرمان دینے سہابی جدو زنا عام ہو جائے گا آج زنا بڑا سستہ ہے نکاح نو اسی بڑا مشکل بنا دیتا ہے نکاح بڑا مشکل ہو گیا ہے نکاح کرنا بڑا جناب سبان چاہی دیں اور نکاح باست جناب انہیں براتی لے کر کی آوان گے پھلان چیز دیو گے برات لے کر کی آوان گے پھر نکاح ہو گا اسی نکاح نو انہ مشکل بنا دیتا ہے زنا نو بڑا آسان بنا دیتا ہے پرمانیوں اور دوسری بات آقا پرمانے میں جدو کیڑا کہا رہا ہے ایسا گاڑے تو مفعوظ تو کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کسی دا کہا رہا ہے گاڑے تو مفعوظ کیوں جی مساجد اللہ دے کار گاڑے تو مفعوظ نہیں تیرے میرے کار کے میں مفعوظ ہو سکتے نماز پڑھ رہے بیل لگیئے نماز شکال آئیے انڈیا دا گانا لگائے مسجد جگانا بول رہے یا مسیقی بول رہی آقا فرما دینے سہابی جدو گانا عام ہو جائے گا مسیقی عام ہو جائے گی ہے ایسی مسلمان درد دل تو سامنے رکھن لگا علاباد والے ہو ہے ایسی مسلمان پنج وقت ایسی نماز ہی بڑے بڑے ایسی دعوے بھی کرنے یہ مسیقی بھی گال آئی ہے نا اے تھے جناب حاجی صاحب نے نماز صاحب نے پتر دی شاتی کرنی ہوئے لکھا دے لاکھ دے دے کجران کجران بولان دائے جناب جناب بڑا بڑا کچھ کردائے میں نو داسنا جس شاتی دا آغاز مجھ رہے تو کر رہے آئے جس شاتی دا آغاز آئے جنہ دی دی دو انہ دور میں نو داس تیرے پتر نو جڑی اللہ اولاد دے گا انہ اگ دے گا یا بد دے گا جنہ آغاز ہی پورے انداز نہ لکیتا ہے کیوں جی کئی ساڑھے نمازی کئی نمازی واللہ ہر جگہ تے جا کر دیکھ لو جڑا بڑا سخت گناہ گانے دے متعلق میں توڑے سامنے تین بات رکھنیاں دے گال موقع چلیا الہ آباد والیا ایک گانہ ایک قیامت دی نشانی ہے میرے پاک محمد دی زبان چا نکلے ہوئے پاک جملے نے میرے محبوب دی زبان چا جدو نکل دے حاق نکل دے سچ نکل دے گانہ عام ہو جائے گا مسیقی عام ہو جائے پتر نے موبیل دی ستر دا آردہ لے پتر نے ٹک ٹوک دی ایڈی بنائی گنیاں ویڈیو چار دے آپ نماز پڑھنے تیرے نماز دے کی فید ہے کہ یہ نو میری گلہ دے گصہ لگتا ہے گصہ کرتی ہوتے کرو رب محمد دے دمتا کہا کبھی آن کرتا رہا کئیان بیٹی یوں فون لے کے دیتے لاکھ لاکھ دا ٹک ٹوک سب زیادہ مسلمان دیں بیٹی یوں افسوس نہیں یہ زلزل تاں دے نیو قیامت دی نشان زلزلے میں نہیں آن دے برحال بات لمبی ہو جائے کی توجہ فرماؤ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو گانا عام ہو جائے گا ہن گانا کی بات ہو رہی ہے گانا اللہ سانو سمجھ آتا کرے اللہ اسٹیٹس دیکھ لے آئے گانا لگائے جن نے تیرا گانا سننگے تیرا اسٹیٹس ویکھنگے فیس بوک دینے بڑھ سب تینے چار سو بند آئے تین سو بند آئے ہزار بند ہے دو ہزار بند آئے چار ہزار بند آئے اوہ تیرے گوائے تیرے واسطے جہنم جان واسطے گواب بن گئے نہیں تیرے واسطے کافی ہے پھر کئیان فور کر کے کہیں دے میرا سٹیٹس دکنا یار آج میرا سٹیٹس نہیں تو دیکھیا جے تک خدا رہا رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا اپنی نو جوان نسل نو رب بولو ڈھار جاؤ اے دنیا تے ہمیشہ نہیں رہنا جے میں گیڑی گلد سنا چانا وقت بڑا مختصرے آقا کرما دینے سے ہاں پیو جڑا گانا سن دیا سن دیا مر گیا ہائے ہائے جڑا گانا سن دیا سن دیا دنیا تو چلا گیا اور گانا سن دیا سن دیا جندی روح برواز ہو گئی اللہ کل قیامت والے دن انہوں عذاب مبین آتا کر دیں گے عذاب مبین کیے آقا فرما دینے عذاب مبین اوچھے قیامت والے دن پوری دنیا جمع ہوئے گی رشتے دار جمع ہونگے باپ بیٹھا ہوئے باپ ہی اوچھے کھڑا ہوئے گا مام ہی ہوئے گی پہن پر آوی ہونگے سارے رشتے دار ہونگے حتیٰ کے امبیعہ بھی مجود ہونگے جڑا کانے سن دیا سن دیا مر گیا قیامت والے دن انہوں مر گی دا دورہ پہے گا ایسا دورہ پہے گا رکھ زلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا گانا سنن والا دوسری بات آقا فرما دینے انہوں دیکھ کرنا دی اندر شیشہ بے بار کر کے پایا جائے گا ہائے ہائے اللہ سنو معاف فرما دے تیسری بات آجڑا گانا شونگ نل گاند ہے آقای معافیات نے ساٹھے بیٹے دی آواز بڑی سریلی ہے اِنَّا لِلَّاہِ وَاِنَّا الْاِلَيْحِ رَاجِهُونَ آقای باپ اپنیاں بیٹھے گئے انہوں اس مقصد واسطے تیار کرتے ہیں کالچ اندر یونی امرسٹ کے اندر جا کر کے دیکھو اور کی کچھ نہیں ہو رہیا سب کچھ ہو رہیا ہے میں توڑے کلا سوال کرنا ہوا قیامت والے دن اور باپ رب نے کی جرہ دکھائے گا جڑا گانا شونگ نل گاند ہے ویسے بھی گاند ہے جڑا اندھا پیٹے اللہ اس شیشے دا بنا دینگے کی بنا دینگے پیٹ شیشے دا جو انہوں پیٹ اندر عذاب ہوئے گا لوگ سارے تک رہنگی ہو تھے انہا لیلہ ہوا انہا علیہ راجی ہو جو انہوں عذاب ہوئے گا لوگوں تھے دیکھ رہنگے گانا موسیقی ٹول واجہ اے وی علامات سگرائے کیامدیاں نشانیاں چون ایک نشانی ہے تے جاندہ جاندہ پھر میں اے میں کہہ جاما جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں نور جوان کیسے کیسے زمیں کھا گئی نور جوان کیسے کیسے ملے خاک میں نور جوان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جواں کیسے کیسے جواں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچبل نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تم گمجن بنایا تجھے پہلے بچبل نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تم گمجن بنایا بڑا پینے آ کر کے کیا کیا ستایا بڑا پینے آ کر کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے کی بلکل ستایا جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاں ہے تماشا نہیں ہے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین